بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم دوستو یہ میرے پاس 755 موٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا آرمیچر ہے اور اس کی پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو دکھائی تھی جس میں یہ بوش کی ریپلیسمنٹ اور اس کو خالی کرنے کا طریقہ ریوائنٹ کریں گے اس کو تو میں نے پہلے اس کو خالی کیا ہے وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھئے تاکہ آپ کو سمجھ آجائے کہ کس طریقے سے ہم نے آرمیچر کا ڈیٹا لینا ہے آرمیچر کا ڈیٹا ضروری ہوتا ہے جب پران خالی ڈیٹ آرمیچر ہی سمجھیں گے جب تک آپ بہت تجرباکار نہ ہو جائیں آپ اس کو ریوائنٹ نہیں کر سکتے جب تک آپ کے باس ڈیٹا نہ ہو تو ڈیٹا لینے کا طریقہ پچھلی ویڈیو میں موجود ہے ضرور دیکھئے اس کا پچھلا پارٹ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے ریوائنٹ کرنا ہے ریوائنڈنگ کرنے کے لیے آپ کو تار چاہیے جو کہ یہ پرانی تار ہم نے نکالی تھی اس کا گیج ہم نے چیک کیا تو 32 swg تا 32 swg گیج تا ہے اس کا تو ہم نے یہ 31 swg گیج کی تار لائی ہے یہ دیکھیں 31 ہے تھوڑی سی سے ایک نمبر موٹی تار ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ اس کے اندر جگہ بہت تھی اچھا اب ہم وائنٹ کریں گے کس طریقے سے وائنٹ کرنا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھئے وائر کو اس طرح سے کھولیے یہ ہمارے پاس کچھ پیپرز ہیں جو کہ میں نے کٹے ہیں بلکل پتلے اور اس کو ہم ان سلوٹس کے اندر ڈالیں گے اس طرح سے یہ بلکل سلوٹس کے مطابق ہیں یہ دیکھ لیجئے سلوٹس کے م پیپر نہیں ڈالا جاتا ضرورت نہیں ہوتا کیونکہ اس کو یہاں پہ انسولیٹ کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پوری سلوٹس کے انسولیٹ کیا ہوا ہے لیکن یہ چونکہ یہاں رگڑا کھا گیا تھا تو یہ کچھ پدری ہیں اس کی آپ کو نظر آ رہی ہیں کچھ ہلی ہوئی ہیں تو یہ اگر یہاں پہ تار لگی گی ٹکرائے گی تو پھر یہ خراب ہوگی اور یہاں سے دیکھیں تو انسولیشن اس کی ٹوٹ چکے گرم ہوگی تو اس لیے ہم اس کو انسولیٹ کرنے کے لیے پیپر کا استعمال کرتے ہیں بلکل پتلہ پیپر آپ کو کام دے گا تو پتلے پیپر سے ہم اس کی لائننگ بنا دیتے ہیں انسولیشن کی تاکہ کسی قسم کا کوئی وائر کو خطرہ نہ بنے اس طرح سے آپ نے یہ انسولیشن پیپر اس میں ڈال لینا یہ تھوڑا سی اس سے بڑا ہونا چاہیے یہاں دیکھیں یہ تھوڑی سی کلیرنس یہاں ہے تھوڑی کلیرنس یہاں ہے تاکہ یہ کوئل باہر رہے یہ طریقہ ہوتا ہے اس کا تو یہ دیکھ لیجئے یہ میں نے اس میں یہ پیپر ڈال لی یہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں باہر رکھے جاتے ہیں بعد میں ہم اس کو یہاں پہ trim کر دیں گے کاٹ دیں گے اور اس کو اس کے برابر کر دیں گے اور یہ بہرحال یہ وینڈنسولیٹ کرنے کا وینڈنگ کرنے کا طریقہ ہے اب ایک اور تین کی پچھ ہے تو ایک کی پچھ کہاں سے شروع ہوتی ایک دو اور تین ایک دو اور تین ایک اور تین ایک اور تین اس طرح سے ایک دو ہوتی تو یہاں ہوتی لیکن ایک اور تین ایک تین یہاں پہ آئے گی یہ کوئل یہاں بنے گی اس طرح سے شروع ہوگی اور یہاں ایس سے گمے گی میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے جو پرانی کوئل کا طریقہ تھا سیم وہی طریقہ آپ نے کرنا ہے اور سیم اسی طریقے پر آپ نے ریوائنٹ کرنی ہے تو یہاں سے یہ شروع ہوگی یہاں اس شروع کامورٹیٹر کے اس کنڈے پر یا اس فنگر پر آپ نے اس طرح سے اس کو گما دینا ہے ٹھیک ہے جی اور تھوڑا سا اس کو لوس چھوڑنا ہے اس طرح سے یعنی یہ ابھی ہم نے اس کی انسولیشن نہیں اٹائی بعد میں ہم ہم اس کی انسولیشن بھی ہر ڈالیں گے اور اس کو یہاں پہ پرس بھی کر دیں گے کیونکہ ایک اور وائر بھی اس کے ساتھ یہاں اٹائیچ ہوگی جو انڈ ہوگا اس کا وہ یہاں پہ ایک اور وائر اس کے ساتھ اٹائیچ ہوگی تو ہم نے یہاں پہ ڈال اس کو لے کے جانا ہے اور اس کو تھوڑا سا لوس چھوڑنا ہے تاکہ اس کی اوپر وائر آئیں تو پھر وہ اس سے کوئی مسئلہ نہ بنے بارہ لوس تو یہ ہو جائے گا کیونکہ میں نے اس کو تھوڑا سا زیادہ چھوڑا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے کریے اور یہ جناب ادھر سے ادھر لائیے ادھر یہ دیکھیں ایک اور تین یعنی ایک ہمارے یہ بن گیا اور تین یہ بن گیا تو یہ ایک اور یہ تین یہ دو بیچ میں ہے تو اس طرح سے ہم اس کوئل کو وائنڈ کریں گے اور سو چکر ہمارے پورے ہوں گے تب یہ کوئل ہماری وائنڈ ہو جائے گی تب یہ ہماری کوئل پوری ہوگی یہ اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو وائنڈ کرنا ہے ایسے اور ایسے یہ وہ گیا دو چکر ٹھیک ہے جی یہ ہمارے دو چکر پوری ہوگے اب یہ تیسرا چکر جا رہا ہے یہ ہمارے تین چکر اس طرح سے اپنے وائنڈ کرتے جانا ہے اور سو چکر ہمارے پورے کرنا ہے سو چکر اس طرح سے پورے ہو جائیں گے یوں اس طرح سے counter clock وائز سمجھ لیں کہ ہمارے پورے کرنا ہے پھر ہم نے ایک صرف یہاں پہ جوڑنا ہے اور پھر ہم نے یہ اور یہ لیں گے یہاں اور یہاں کوئل بنے گی یعنی ادھر یہ ہمارا ایک ہو جائے گا دو اور یہ تین ہو جائے گا بعد میں میں آپ کو بتاتا ہوں جب میں یہ ایک کوئل مقمال کرلوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں سوچ چکر میں پورے کروں گا اس کے بعد میں آپ کو کنیکشن کرنے کا طریقہ بتاؤں گا سب ایک دیٹیل اس ویڈیو میں میں آپ کو دیتا ہوں یہ سوچ چکر پورے ہونے کے بعد آپ دیکھئے یہاں پہ یہ اس کا سیکنڈ اس طرف سے ہم جائیں گے اس طرف کو جائیں گے پہلے بھی میں نے آپ کو بتاتا ہے اس سائٹ پہ جائیں گے تو یہ یہاں پہ اس کا سیکنڈ کنڈا یا فنگر یا جو بھی بنتا ہے اس کے اوپر ہم نے یہاں پہ نشانی لے کے جہاں سے ہم نے سکرپ کرنا ہے انسولیشن جو ہے یہ بلیڈ کی مدد سے ہم اس کو سکرپ کر دیں گے تھوڑا سا انسولیشن ہٹا دیں گے اس طرح سے چاروں طرف سے ہم نے اس کے انسولیشن ہٹا دینی ہے یہ اتار چونکہ یہ نیولڈ انسولیشن ہوتی ہے ہلکی سی انسولیشن ہوتی ہے اس کو کپر وائر بیئر کپر وائر آپ نہ سمجھے اس کے اوپر ہلکی سی انسولیشن ہے وہ ضروری ہے اور وہ اچھی پرفیکٹ انسولیشن ہے ایک دوسرے کو چکر ملنے سے روکتا ہے چکر ایک دوسرے کو ساتھ مل نہیں رہے بلکہ الگ الگ ہیں تو جو لوگ وائنڈنگ کرتے ہیں ان کو تو ان باتوں کا پتہ ہے لیکن جو نئے لوگ ہیں ان کے لئے تھوڑا سا میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ نے اس طریقے سے اینیمل جو ہے اس کی یہ دور کر دینی ہے جو ورنش یا اینیمل یا جو بھی ہے اس کو ہٹا دینا ہے اس طرح سے آپ اس کو جلا بھی سکتے ہیں بہرحال میں نے اس کو بلیڈ کی مدد سے خورچ دیا ہے اب یہ وائر جو ہے یہ ادھر آئے گی اور اس کنڈے کے اوپر یہاں پر اس طرح سے میں اس کو ڈبل ریپ کر دوں گا یہ دیکھئے میں نے ڈبل ریپ کر دیا دو دفعہ لپیڈ دیا تاکہ مضبوط رہے اور اس کے بعد یہ وائر یہاں آئے گی اس سلوٹ میں کیونکہ اس سلوٹ میں وائنڈنگ ہو چکی ابھی اس سلوٹ پہ آئے گی اور یہ سینٹر والے سلوٹ پہ اس طرح سے کوئل بنے گا یعنی یہ ایک دو تین ابھی یہ دیکھیں دو تین اور چار دو اور چار دو تین اور چار دو اور چار میں بنے گا پھر اس کے بعد ہم نیکس جائیں گے اور جاتے جائیں گے اور اس کو پورا کر دیں گے تو وہ میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے کوئل بنانا آپ نے دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے جی ابھی آپ کو میرا خیال ہے کہ بلکل ایزی ہو چکا ہوگا کوئی ایسا مسئلہ ہونا نہیں چاہیے بارل میں ایک کوئل آپ کے سامنے سٹارٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے شروع کریں گے اس طرح سے ایک چکر دیتا ہوں اور پھر ادھر آئیں گے اور اس میں اس طرح سے ایک چکر ہمارا پورا ہو گیا ٹھیک ہے جی بیچ میں ایک چھوڑ دیں گے یعنی یہ اور یہ ٹھیک ہے اس کے بعد پھر جب یہ پورا ہو جائے گا پھر ہم یہ کریں گے کہ اس کنڈے پہ اس کو بان دیں گے جب یہ سو چکر پورے ہو جائیں گے تو اس کنڈے پہ بان دیں گے اور نیکسٹ یہاں اور یہاں وائنڈ کریں گے اس میں اور اس میں وائنڈ کریں گے پھر اس میں ایک سائیڈ اس کی پڑی گی دوسری سائٹ اس کوئل کی پڑے گی اور اس طریقے سے ہماری وینڈنگ جاتی جائے گی میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں دیکھیں ابھی ہم نے دوسری کوئل بھی مکمل کر دیا یہ دو کوئلیں وینڈ ہو چکی ہیں پہلی دوسری یہ دیکھیں پہلا دوسرا اور تیسرا سرا ابھی ہم نئی کوئل کی طرف تیسری کوئل کی طرف جا رہے ہیں تو ہم اس میں ایک پیپر ڈال لیں گے یہاں پہ اس طرح سے یہ پیپر ہم نے ڈال لیا تھوڑا سا اس کو دبائیں گے تاکہ یہ پریس ہو جائے اندر کی طرف پوری طرح سے اور یہ بلکل پتلی پیپر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم یہ کریں گے کہ ابھی ہمارا یہ ایک چھوڑیں گے اور یہ یعنی ایک دو اور تین اس طرح سے بنے گی یعنی یہاں سے شروع کریں گے ایسے جائیں گے اور اس کے اوپر اس کے ساتھ میں یہ کوئل کی ایک سائٹ اس میں لگی بھی ہے ایک سائٹ اور دوسری سائٹ ہماری یہ نئی کوئل لگنی شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں ایک چکر میں نے آپ کے سامنے ڈال لیا ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے ہم کر کے یہ پوری کوئل سو چکر کی مکمل وائنڈ کر دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ یہاں سے شروع کریں گے اور اس طرف کوئیں گے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے ہم نے کرنے کا ہے اور یہاں ٹوٹل پانچ کوئلیں اس میں ڈال جائیں گے پانچ کوئل ڈال کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو آخری کونیکشن لگانا ہے تو بلکل آسان ہے اس طرح سے ہم نے پانچ کوئلیں مکمل کر دی ہیں اب دیکھ سکتے ہیں آخری فائنل سرہ بھی ہم نے نکال لیا اور یہ ادھر جو ہم نے فرسٹ سٹارٹ لیا تھا یہ والا اور یہ والا یہ دونوں آپس میں ملیں گے اس طرح سے کر کے اس کو ہم انسولیشن ہٹا کے پھر یہاں پہ ملا دیں گے اور پھر اس کے بعد جو ریمیننگ ہے اس کو کٹ دیں گے جو بکیا ہے اس کو کٹ دیں گے اور اس طرح سے ہماری وینڈنگ مکمل ہو گئی اچھا اب یہ ہے کہ یہ جو احتیاطیں ہیں اس کی یہ ہیں کہ یہ آپ دیکھیں یہاں یہ اس کا آخری حصہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ بوش کے اوپر یہ جب موٹر میں لگائیں گے تو یہ اندر سے یہ دیکھیں یہ بوش پہ یہ اسا ٹکرا سکتا ہے تو اس سے یہ وینڈنگ آپ کی نیچے ہونی چاہیے یہ دیکھیں اس میں یہ لیول دیکھیں یہ اس کا وینڈنگ کا جو آخری سرہ ہے وہ اس سے نیچے ہونا چاہیے اس سے یہ اسی مقصد کیلئے انہوں نے دیا ہوا ہے کہ اس سے آگے وینڈنگ پہ یہ ٹکرائے نہیں تو آپ نے ہلکا ہلکا اپنے وینڈنگ کو اس طرح سے دبا دینا ہے اگر کسی لکڑی یا کسی فائبر کی مدد سے دبا سکتے ہیں تو وہ بہتر ہے سکریڈرور نہ استعمال کیجئے میں تو صرف اس کو ہلکا ساپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس طرح سے اگر سکریڈرور استعمالی کرنا ہے تو پھر کوئی پیپر رکھ کے پھر اس کے اوپر اس طرح سے دبائیے ہلکا بھلکا اور پھر اس کے بعد اس کو انسولیٹ کر دیں گے ورنش دیں گے یہ دیکھیں اب یہ نیچے ہے یہ کافی نیچے ہے وینڈنگ تو وینڈنگ کا لیول اس سے نیچے ہونا چاہیے یہ ایک احتیاط ہوگئی دوسری احتیاط اس میں یہ ہے کہ اب یہ جو فالتو کے کاغذ ہیں یہ ہم نے نہیں چھوڑنا ہے اب اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے شار بلیڈ لے کے تیز بلیڈ یا کینچی کی مدد سے اور سب سے پہلے یہ کہ یہ کیجئے کہ یہ تھوڑا سا اس وینڈنگ کو یہاں یہ پیپر کی اوپر سکروڈرور کی مدد سے یا کسی چیز کی مدد سے آپ نے دبا دینا ہے لیکن خیال رہے کہ وینڈنگ زخمی نہ ہو صرف آپ نے اس کو اوپر سے ہی کاغذ کی اوپر دبانا ہے اور اس کی بعد کنچی سے یا شار بلیڈ لے کے اس کو بالکل اس کے پاس سے اس طرح سے کارٹ دیجئے اس طرح سے بالکل اس کے پاس سے ہم نے کارٹنا ہے اس طرح تاکہ بالکل اس کے اندر ہی رہے اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ ایک کاغذ آپ نے بنانا ہے اس سائز کا بنانا ہے کہ یہ ان دونوں کو بند کر دیں اس طرح سے کرنا ہے اور میں آپ کو بتا تا間یوں کیسے آپ نے بنانا ہے یہ اس طرح پیپر لے کے اس کے دونوں سرے آپ نے اس طرح سے ٹرم کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ ٹرم ہو گئے اور پھر اس کو تھوڑا سا اس طرح موڑنا ہے اس طرح سے کیجئے اور اس کے بعد پھر یہ اس میں داخل کر دیجئے تاکہ یہ دونوں کاغذ جو ہیں ان کو یہ یہ جو دونوں سائیڈ ہیں کاغذ کے ان کو یہ پکڑ لے اور اس طرح سے یہ اس کے اوپر سے گزر جائے اس طرح اپنے اس کو گزار دینا ہے اور پھر بس اتنا کرنا ہے کہ یہ یہاں آخر حصرے تک آ جائے اور پھر اس کے بعد اپنا سکریوڈ روبر لیجئے اور اس کی مدد سے اس کو تھوڑا سا پریس کر دیجئے اس طرح سے تاکہ یہ نیچے رہے اوپر نکلے نہیں اوپر نکلے گا تو میکنٹ پر ٹکر آئے گا وہ ٹھیک بات نہیں ہے آپ نے بس اس کو اس طرح سے کر دینا ہے اور جو اس کاغذ کا بکیا یہاں پہ حصہ ہے اس کو بھی یہاں پہ اس طرح سے کٹ دیجئے اس طرح سے ٹرم کر دیجئے تو یہ دیکھیں یہ بلکل خوبصورتی کے ساتھ یہ بند ہو گیا اس طرح سے اب یہ ہم نے سارے بند کر دینا ہے اس کے بعد اس کو انسولیٹ کرنا ہے ورنش ڈالنے کے بعد یہ ہماری ورننگ مکمل ہو جاتی ہے اور جو یہ ہے ان کو ہم نے پریس کر دینا ہے اس طرح سے اسکرٹ روبر کی مدد سے جو انسولیشن ہٹی بھی ہے جن کی ان کو اپنے اس طرح سے پریس کر دینا ہے اور اگر ضرورت پڑے تو یہاں آپ سولڈر بھی کر سکتے ہیں ہلکا سا اس کو سولڈر کیجئے سب میں کاٹ دوں گا اور اس طریقے سے میں اس کو بند کر دوں گا یہ جو پیپر ہے اس کی مدد سے یہ والے پیپر لے کے یہ ہر ایک کے اندر ڈالنے گے تاکہ یہ ہماری ویننگ جائے یہ بلکل اس کے اندر محفوظ ہو جائے اور باہر نہ نکلے اور انسولیٹ کرنا ورنش دینا ضروری ہے تاکہ یہ باہر نہ آئے اور کوئی چکر باہر آکے کسی یہاں باڈی میں نہ ٹک رہے کس جگہ ٹک رہے نہیں یہ موٹر بنانے کے بعد اس کو پاور اپ میں کروں گا وہ میں آپ کو دیکھاؤں گا اور پوری تفصیل کے ساتھ آپ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے تو دیکھتے رہیے لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کا ایکون دبائیے تاکہ میری نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور اس طرح کی ویڈیو آپ دیکھتے رہے دیکھنے کے لیے شکریہ